بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے شیر بکری چوہا اور کووہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جنگل میں توفانی بارش ہو رہی تھی بکری کی نظر ایک شیر کے بچے پر پڑی جو بہت بیمار تھا اور سردی سے کانپ رہا تھا شیر کے بچے نے کافی دنوں سے کچھ نہ کھایا تھا بکری کو شیر کے بچے پر بہت ترس آیا بکری نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا بھوکے شیر کے بچے نے حسرت سے بکری کی طرف دیکھا بکری سمجھ گئی کہ یہ بہت بھوکا ہے اس نے شیر کے بچے کو کھانا دیا اور دودھ پلایا اتنی دیر میں بارش رک گئی بکری نے وہاں سے جانے کا ارادہ کیا لیکن پھر اسے خیال آیا کہیں شیر کا بچہ اکیلے یہاں مر نہ جائے لہٰذا بکری اس کے پاس رک گئی اور دو تین دن اپنے گھر نہیں گئی بلکہ شیر کے بچے کی دیکھ بال کرتی رہی بکری کی دیکھ بال کی بدورت شیر کا بچہ تندرست ہو گیا بکری نے سوچا اب شیر کا بچہ تندرست ہو گیا ہے اب میں چلی جاتی ہوں مگر پھر اس بچے پر رحم آیا کہ اس کے ماں باپ تو نہ جانے کہاں ہیں یہ بچارہ اکیلہ ہی کہیں گھبراتا نہ رہے کہیں شکاریوں کا نشانہ نہ بن جائے چنانچہ وہ اسے اپنے گھر لے آئی یہاں شیر کا بچہ بکری کی بچوں کے ساتھ ہی رہنے لگا کچھ عرصے گزرنے کے بعد شیر کا بچہ جوان ہو گیا ایک دن بکری گھاس کھا رہی تھی اور شیر کا بچہ بکری کی رکھوالی کر رہا تھا اوپر سے کووہ گزرا اس نے دیکھا بکری گھاس کھا رہی ہے اور شیر اس کے پاس بیٹھا ہے جبکہ شیر تو بکری کو کھا جاتا ہے مگر ایسا کچھ نہیں ہوا کووہ یہ ماجرہ پوچھنے بکری کے پاس آیا تو شیر کووے کی طرف لڑکا اور اسے اڑا دیا ایک دن کووہ موقع پا کر بکری کے پاس گیا اور پوچھا کہ کیا ماجرہ ہے بکری نے اسے سب کچھ بتا دیا کووہ کو نصیت کی کہ اگر ہو سکے تو تم بھی کسی کے ساتھ نیکی کرنا کووہ اپنے اندر نیکی کا جذبہ لے کر چلا گیا ایک دن کووہ میں دیکھا کہ میں ایک چوہا تھنڈے پانی کے طلاب میں گرا ہوا تھا چوہا باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا مگر ڈوب رہا تھا کووہ کو بکری کی نصیت یاد آئی وہ اڑا اور اس نے اپنے پنجوں سے چوہے کو پکڑ کر پانی سے باہر نکال کر زمین پر چھوڑ دیا چوہا تھنڈے پانی میں رہنے کی وجہ سے کام رہا تھا کووہ نے اسے اپنے پروں میں لے لیا کچھ دیر گزرنے کے بعد کووہ نے چوہے کو پروں سے باہر نکالا تو دیکھا چوہا ٹھیک ہو گیا ہے مگر چوہے نے اس کے پر کاٹ دیے کتر کتر کر اب کووہ اڑنے کی کوشش کرتا اور زمین پر گر پڑتا کووہ اپنے آپ کو کوشنے لگا کہ اس نے چوہے کی مدد ہی کیوں کی اسے بکری پر بھی غصہ آ رہا تھا کچھ عرصہ گزرنے کے بعد کووہ کے نئے پر آنے لگے اور پھر اڑنے لگا وہ سیدہ بکری کے پاس گیا اور بکری کو اپنے ساتھ ہوا سارا واقعہ سنایا بکری نے کہا نیکی کرو مگر فطرت دیکھ کر کچھ لوگ ایسے ظالم ہوتے ہیں ان سے نیکی بھی کی جائے تو اس کا بدل وہ نقصان تو انچاتے ہیں تو دوستو اس کہانی سے میں یہ درس احیات ملتا ہے کہ نیکی صرف اس سے کرو جو اس کا مزتحق ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے جسے لائک کر دیں مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے شینل کو سبسکرائب کر دیں ارفان فنی کو جذب دیجی اللہ حافظ